اسرد علی خوکر نا پہلے تھا پی ٹی اے کا اب وہ کھا تھا اس کو لوگوں کا پتہ چل گیا ہے ٹھیک ہے لوگوں کا پتہ چل گیا ہے میو برادری کے ساتھ اس کی اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے یہاں پہ میو برادری زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر میو برادری زیادہ ووڈ ڈالتی ہے تو وہاں سے چیچ جاتا زیادہ سی باتا جوں اس نے کھا تھا وہ کھا بن گیا اب اس کو پتہ ہے اس کی عوام کا یہ نواز آیا اس کو ذرا سے پان پانہ سو ووڈ ملا تھا میرے خیال سے ٹھیک ہے اور کوئی خوکر کو پتہ نہیں کتنا ہزار ووڈ ملا ہے کیوں ملا ہے ٹھیک ہے اس نے پر سے پیسہ کرچ کی ہے وہ پیسے بھی دیتا ہے لنگر بھی دیتا ہے اس لنگر کی چکر اس لنگر کی وجہ سے ملک نواز وان بھی لنگر دے رہا تھا آپ میرے بات سنیں نہ ملک وان نظر آ رہا ہے نہ ستھالی خوکر نظر آ رہا ہے دیکھو فیدہ کسی میں نہیں ہے ہم تو ہر کوئی بندہ نظر آئے گا ہر کوئی بندہ نظر آئے گا ہر کوئی بڑتا نظر آئے گا ہر کوئی بڑتا نظر آئے گا اس کو دیکھو تو ٹائٹیننگ دیکھ جائے گا اس سے بندہ مار دے آنگے ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ مجھے ٹکس لگا کے انہوں نے پیچا کس چیز کا ٹکس ٹال ہے چوویز روپیہ میں نیدہ بیل ہے سوال ان کے جواب نہیں دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کے مسئلہ حل ہو جائے گا میں آپ جاتا ہوں بھائی جان سوال کیا ہے یہاں کی ہے غریب عوام ٹھیک ہے غریب عوام ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے وہ کھوکر صاحب آئیں گے ٹھیک ہے دس گاٹ ساتھ ہوں گے بندوکے پکڑی ہوں گی پڑھوں پڑھوں ہوں ٹھیک ہے اب یہ غریب بند ہے اس کی موہ پہ آگ رہے ہیں ووڈ دیں گے وہی ووڈ دینا ہے یہ تو گے کا سر جی دیں گے آپ کو دیں گے ٹھیک ہے دب دبا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھی امیر لوگ ہیں اگر یہی کرتے ہیں بھونڈ لینے تھے غریب اگر نہ کر دیتا ہے اس کو رات و رات غیب کر جو ایک بند ہے اس کے پانچ بچے اس کو غیب کیجے تو اس کے بچے کہاں پہ جائیں گے اب یہ بتا ہے یہ ان کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ووڈ جو ہے وہ ملک علی ملک اسد علی خوکر کو ڈالا یا نہیں ڈالا نہیں نہیں پتا کیسے لگتا آپ کے تو بھوت بڑا فریویٹ ہوتا ہے چار ہزار شناتی کارڈ رکھا ہے چار ہزار شناتی کارڈ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ووڈ جا کے چار ہزار ووڈ نہ آیا تو وہ کیا کرے گا پھر وہ پیسے دے گا ہزار پہ دے گا ہزار پہ بعد میں دے گا پیسے آدھے رکھتا ہے نا جب چار ہزار ووڈ ڈالا وہ بگایا شناتی کارڈ بھی دے گا ساتھ پیسے بھی دے گا اللہ بھی اٹھاتے ہیں یہ لوگ کیوں بھوڑ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہو چکے کس نے لیے آپ کو پتہ پیسے لیے تو پھر کیوں لیے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ ہم حرام نہیں لیتے ہیں آپ یہاں پیسے لے کے اگر بھوڈ دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگوں کو دیکھا بتا رہے ہیں یہ لوگ لیتے ہیں پیسے یہ کہتے ہیں کہ وہ بدماشی کرتے ہیں دب دبا رکھ ماشی کون کرتا ہے یہ پیسہ دیتے ہیں یہ سب لوگ وہاں کھانا کھاتے ہیں اب اب ان کرونا دونا ایسے ہی چلتا رہے گا جو جو کھا کے بھوڑ دیتا ہے پیسے وہ کیا کسی خریب کی تو خال اتار دی ہے خال اتار دی بل بہت آئے ہیں بس بل کو بل کا کچھ کریں اب آپ کا کتنا بل بل ستائیزار عامدن کتنی ہے عامدن میری تیس تیس پینتیزار مینے کا چلاتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہم کریں گے وزیٹ تو اب آپ کا ستائیزار پہ بھیلا آ گیا بتیزار پہ آپ کی عامدن ہے کیسے دیں گے کیا کریں گے کچھ چیز بیچیں گے اور کیا کریں گے کیا بیچیں گے کوئی سمان بیچ سکتا ہے انسان کوئی نے کچھ سب کریں گے اچھا فرز کریں فرز کریں فرز کریں فرز کریں آپ کو بیچنے کے لئے کوئی چیز ہی نہیں پھر کیا کریں گردہ بیچیں گے اللہ معاف کرے گردہ کیوں بیچیں گے گردہ بیچیں گے اور کیا کریں گے گردہ بیچنا ایک میٹے گردہ بیچنا جرم ہے پتہ آپ کے یہ میٹر تارنا کیا صحیح بات ہے یہ بڑا خوبصورت سوال کہ گردہ بیچنا تو جرم ہے مگر میٹر اتار کے لے جانا کیا ہے یہ بڑا بھائی نے جو ہے وہ بڑا ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ گردہ بیچنا تو جرم ہے لیکن میٹر اتار کے لے کے جانا جرم نہیں ہے یہ جرم ہی ہے نا یہ بھی تو جرم ہے نا گریب آدمی کے ساتھ جاتے کر دینا کیا کریں گے اسلامی جرم ہے اور اس قانون میں جو ہے نا انصاف ہیں اس قانون میں انصاف ہے ہم تو سب سے ایسے من چڑھ دیا جیسے وہ ہم کہتے ہیں صاحب کیا کوئی مولانا خبینی ورگائی ہے سب کو اندر کرے گا اب سمجھتے کیا حل کیا کچھ حل نہیں ہوگا اس کا حل یہ کہ ڈالر کو ہم نے ختم کرنے چینہ کرنسی آئے گا تو ہر چیز فری ہوگا آپ بتائیں حل کیا حال ہے یہ ہے کہ بجلی کونسی ہے کم کرے کم کرے کیا مطلب کم کرے تو پھر تو بجلی نہیں ہے یہ یونٹ بوت ہے بجلی کو تو زیادہ خود بھی ہے یونٹ اپنے خود خرچیں کم کریں جو گریب ہیں وہ پر جو بیٹن ڈالا یہ انہوں ڈالا یہ ان کے سغاری دفتر کے میک میں چیک کر لیں اب ایسی چلر ہر چیز چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں یہ بل کہاں سے جا رہے ہیں ایک چیز ہسی کرتے ہیں تو دوسری مہنگی کر دیں جے سب سے پہلی بات ہے حل بتائیں حل یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام میں اسلامی جمہوریت کا نظام لائے جائے اسلامی جمہوریت کا نظام لائے جائے تو یہاں پہ تو بیس کروڑ لوگوں کے ہاتھ ہی کر جائیں گے یہ تو بات آپ نے بہت اچھی کی ہے اور دوسرا اگر اسلامی نظاموں پہ چلنے والا یہ ملک بن جائے تو بیس کروڑ لوگوں کے تو ہاتھ کر جائیں گے کیا خیال کریں گے بلکل کٹیں گے چش کروڑ کی عبادی ہے کٹیں گے کیوں نہیں کٹیں گے اور دوسری اور دوسرا 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 جو جو عدالتوں میں انصاف ہی نہ ملے ان عدالتوں کا کیا فیدہ بتائیں جن عدالتوں میں انصاف ہی نہیں ملتا ان عدالتوں کا کیا فیدہ میں اپنے کیمرہ بین سے بھی چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا مزید ٹائم دیں آپ مجھے ایک چیز بتائیں ایک منٹ میں مختلف بزاروں کے دورے کر چکا ہوں میں مختلف بزاروں میں جاتا ہوں میں خود بھی خریداری کرتا ہوں میں سبزی لینے جاتا ہوں حکومتی نرخ نامے کے مطابق مرچ تیس روپے کلو فرض کریں لیکن وہ ریڈی والا مرچ نبی روپے کلو بیج رہا ہے اور پھر وہی بندہ جا کے اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ سیاست دانوں کو گالیاں نکالتا ہے یہ کیا وجہ ہے بہی مانی کر رہا ہے ریڈی والا اور پھر وہی بندہ اپنے گھر میں جا کے ٹی وی کے آگے بیٹھتا ہے اور پھر سیاست دانوں کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے بس یہ ہمارے لوگ ایسے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کوئی فیدہ نہیں جیسے کہتے ہیں نا کول ہے جیسی امام ویسے حکمران تو ناظرین عوام سپیشل میں میں نے آپ کو دکھایا کہ بلو کے جو ہے وہ ایک ہوشر بار اضافہ کرنے کے بعد یہاں پہ لوگوں کے کیا تاثرات تھے اور ان کا کیا کہنا تھا اور پھر ان کی آمدن کتنی تھی گھروں میں وہ لوگ کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد وہ جو کتنے یونٹس کنزیوم کرتے ہیں اور پھر ان کو بل کتنے آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کہانی تھی اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ کس طرح سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان میں جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو آج آپ کو میں نے عوام سپیشل میں یہ تمام چیزیں دکھائیں جاتا جاؤں گا اپنے کیمرہ میں آتف علیہ آتف علیہ کے ساتھ اللہ حافظ